بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ نہیں ہے تو آئل بھی ایڈ کر لیں بس دوڑی دیر ہم گاجروں کو ان کے ساتھ بھونیں گے مطلب آئل یا گی یا بٹر جو کچھ بھی آپ نے ایڈ کیا اس میں اور ایک خاص جمک آ جائے گی گجرے لے میں گاجر کے علوے میں بس تقریباً دس منٹ تک میں اسے اس طرح بھونتی رہوں گی گاجرے اپنا پانی بھی چھوڑ دیں گے اور اس کا جو گاجرے کا کلر ہے وہ بہت اچھا سا ایک جمک دار سا کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دودھ یہاں پہ دیکھیں یہ دس منٹ ہو گئے تھے مجھے اس طرح بھونتے ہوئے بہت زبدہ سا کلر آ گیا یہ اور یہ تھوڑی سی بیٹ بھی کی ہیں گاجرے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ میں ڈیڈ لیٹر دودھ ایڈ کر دی ہوں پانچ کلو گاجرے آپ اپنی برزی کے مطابق کم یا زیادہ دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے جتنا زیادہ ڈالیں گے وہ اتنا ہی وزیدار ہوگا بس ڈیڈ لیٹر میں نے اس میں دودھ ایڈ کر دی ہے اور اب ہم اسے پریشر لگا دیں گے کور کر دیں گے ککر کو اور اسے تقریبا دس منٹ کے لیے ہم پریشر لگا دیں گے دس منٹ کے بعد یہ میں نے اسے کھول ایڈ تو دیکھیں یہ پانچ اس کا دودھ دیرہ خوش ہو گئے کافی ہرکا گاجرے ہماری جو گل گئی ہیں تو بس اب ہم نے اسے دوبارہ کبر نہیں کرنا یہ دیکھیں گاجریں گل گئی ہیں بہت اچھی سی نرم تھی تازی گاجریں تھی تو بہت جلتی بہت آسانی سے گل گئی ہیں اب میں یہاں میشر کی مدد سے یہ لگڑی کے میشر کی مدد سے اسے میش کر رہوں گے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اسی لیٹر گاجروں کو دوبار دوبار آپ انہیں پیس لیں باری کرنے جو بڑے پیس ہیں وہ چھوٹے ہو جائے گئے اور بلکل بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے انہیں گریٹ نہیں کیا گاجروں کو اور بہت زبدت سا ہمارا گاجر کا نواتیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تھوڑی دیر ہی میں نے انہیں اس طرح کیونکہ گاجریں بہت اچھی سی گلی ہوئی تھی اور میں اتنا ٹائم نہیں لگا تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس طرح انہیں میش کیا تو یہ بہت زبدت سا ہمارا کلر آ گیا اور بہت زبدت سی گاجریں میش ہو گئی ہیں یہاں پہ یہ میں ساپ سکے اسے نکال تم نہیں رکھ دوں گی اور پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے میں نے ابھی تک ہی اس میں شگر ایڈ نہیں کی شگر اگر ہم پہلے ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا کلرہ چینج ہو جاتا ہے وہ بلیک کی طرف چلے جاتا ہے اس کپنگ کس طرح سے خوبصورت سچے مقدار سا کلرہ نہیں رہتا تو ہم شگر ایڈ میں ایڈ کریں گے اب میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کپ شگر میں نے ایڈ کیا آپ اپنی مٹھاس جتنی مطلب آپ کو چاہیئے اسی کے مطابق آپ چینی آئیے ایڈ کریں پانچ کلو کاجرن تھی ڈیڑھ ڈیٹر دور تھا اور اس میں میں نے ایک کپ چینی آئیڈ کیا اور اس کے بعد میں چاکھ لوں گی اگر ضرورت پڑی تمہیں تھوڑی بہت اور ایڈ کر دوں گی ورنہ نکل نہیں سکتی ڈالتا سکتی ہے اب یہ کافی دیر ہوگی ہے مجھے بھونتے ہوئے اسے اسی کے اندر شگر کے اندر ہی میں نے من ٹیبل سپون الائچی پورٹر بھی ایڈ کر دیا تھا تو اب یہ میں نے کافی دیر ہوگی ہے بھونتے ہوئے اب میں اسے ٹرانسفر کر دوں گے کڑائی میں کیونکہ یہاں پہ یہ دوس کچھ کونے میں ٹائم لگے گا کڑائی میں بہت جلدی آسانی سے ہو جائے گا پھر یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی بڑا پیس رہ گیا گاجروں کا تو وہ بھی ہمیں صحیح نظر آ جائے گا اور ہم اسے اس طرح کھڑے چمچے کی مدد سے اس طرح ہم اسے میش کر لیں گے تو یہاں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے اسے یہاں پہ بھی بھونتے ہوئے یہ دیکھیں آپ اس کا بہت زبردار سا کلر آیا ہے اس کے کوئی ہم نے کوئی ایٹیفیشل کلر نہیں یوز کیا لیکن ہم نے شوگر اینڈ میں ایڈ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا کلر خراب نہیں ہوا گاجروں کا اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں کشمش آپ اپنی ملچی کے نٹس جو بھی آپ نٹس استعمال کرنا چاہے جو بھی نٹس آپ کو پسند ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ کیا کشمش اس کے ساتھ ہی میں تھوڑے سے بادام اس میں ایڈ کروں گی زیادہ بادام میں گالچی کے لیے رکھ دیتی ہوں وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں ہنوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے دودھ خوشک ہو گیا ہے اور یہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے آئیل ریلیس کر دیا ہے اب اینڈ میں آکے میں اس میں ایڈ کروں گی کھویا یہ میرا ہوم ایڈ کھویا ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپنے ویڈیو چینل پر دی ہے بہت کم بجٹ میں ہم نے یہ کھویا تیار کیا تھا یہ وہی کھویا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا اور بہت زبردست دیکھیں اس کا کلر اس کا ذائقہ بھی بلکل بازار کے کھویا جیسا ہے بلکہ اس سے کہی زیادہ بہتر ہے گھر کا صاف سترا اور بہت کم بجٹ میں ہم نے تیار کیا ہے کھویا یہ ہم ایڈ کر دیں گے اور بس اسے اس طرح مکس کر کے اب ہم اسے سر کرنے گے یہاں پہ میں نے اسے پلیٹ میں ڈالا ہے اور اس کے اوپر ڈالیں بادام اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ